چیف جسٹس قاضی فائزیسہ ہمارے مقدمات سنے بانی پی ٹائنے سپریم کورٹ کمیٹی میں درخواست جمع کرادی کہا میری آئینی ذمہ داری کو معزز چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی اہلیہ نے ذاتی حملہ تصور کیا چیف جسٹس اپنی اہلیہ کے اقدامات سے اتفاق کیا پی ٹائ کو مقصود نشستیں دینے کے لیے الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس قانونی ٹیم سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درامت سے متعلق ریپورٹ پیش کرے گی الیکشن کمیشن حکام کو فیصلے پر قانون ابحام سے متعلق بھی بتایا شائع کا الیکشن کمیشن کل ستتر مقصود نشستوں پر ارکان کو ڈی نوٹیفائی کرنے سے متعلق بھی فیصلہ کرے گا پی ٹائ رہنما روف حسن سمیت نو ملزمان کا تین روزہ جسمانی ریواند منظور اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کوچ نے فیصلہ سنا دیا ایف آئی اے پروزیکیوٹر نے کہا روف حسن پی ٹائ سوشل میڈیا کو ہیڈ کرتے ہیں عدلیہ اور انتظامیہ کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے سینئر وزیر سندھ شرچیل میمن نے میمن کورٹ سے نئے بس روٹ کا افتتاح کر دیا کہا سندھ حکومت ہر مسافر کو سبسیڈی دے رہی ہے الیکٹرانیک ٹیکسی سروس بھی جلد شروع کریں گے سلاب متاثرین کے لیے گھر بنا رہے ہیں ایک پارٹی نے پانچ رب روپے جمع کیے کہا گئے مہنگی بشلی مزید مہنگی فیول ایڈجسٹمنٹ لے ڈوبی بشلی کی قیمت میں مزید دو روپے دس پیسے فی جونٹ اضافہ متوقع ہے سی ای پی پی اے نے نیپرا میں درخواست شما کرا دی اضافہ مہانہ فیول کاسٹ ایڈجسمنٹ کی مد میں مانکا گیا نیپرا درخواست پر سمات 31 جولائی کو کرے گا جرمن حکومتیں فرینک فورٹ واقعے پر اظہار معذرت کیا مکمل تعاون کی کیند ہاں نکرائی ترجمان دفتر خارج ممتاز ظاہرہ بلوش کہتے ہیں حملہ آوروں کی شہریت کی شناخت کے حوالے سے تفسرہ نہیں کر سکتے چین کی فلسطین کے مختلف دھڑوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور سٹیج اداکار تاہر انجم پر تشدد کرنے والی انیلا ریاس اور فنیلی پری گرفتار پولیس نے تاہر انجم کی درخواست پر مقدمہ درش کر کے انیلا کو گرفتار کے لیے مقدمے کے مطل میں کہا بھوک ہے تالی کیم کے سامنے گزرتے ہوئے تاہر انجم پر تشدد کیا کپڑے پھاڑے گئے جان سمانے کی دھمکیاں بھی دی گئیں موسیقی